پنجواب قیبت پختوں خواہ میں زمنی الیکشن کا مارکہ قومی اور صوبائی اسمیلیوں کے چار حلقوں میں پولنگ جاری این اے پچھتر ڈسکا میں نون لیگ کی امیدوار سیدہ نوشین شاہ اور پی ٹی آئی کے علی عجد ملیمت مقابل این اے پیتالیس قرم میں جے یو آئی کے جمیل خان پی ٹی آئی کے فخر زمار بنگش آمنے سامنے پی پی آئی کے چودری محمد یوسف میں مقابلہ پی کے ترے سٹ نوشہرہ میں نون لیگ کی اختیار ولی اور تحریک انصاف کے میاں عمر کا کخیل مد مقابل پی پی کی آئی میں پولس کے چھاپے نون لیگ کے زلائی سیکٹری طلاف میاں مدست سمیت کئی کارکن گرفتار لیگی کارکنان کا ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر احتجاج پولس کے خلاف ڈاری نون لیگی رہنمہ سائرہ افزل تارڑ کہتی ہیں کہ حکومت اوچھے ہتکنڈوں پر اتر آئی پولس نے چادر چادواری کا تقدس پاعمال کیا لیڈیز پولس کے بغیر کارکنان کو گھروں سے بلا جواز گرفتار کیا کیا سیالکورٹ گجراوالان اور شہرہ کے عوام ظالموں سے آج ووٹ کے ذریعے بدلہ لیں گے عوام آٹا چینی بجلی گیس شورو کو ووٹ کی طاقت سے شکست دیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اور انگزیب کا بیان پھر دوس آشک آوان کہتی ہیں امید ہے نون لیگ روایتی فساد اور غنڈا گردی سے جمہوری عمل کو متاثر کرنے کے بجائے پور عامل اور منصفانہ الیکشن کے انقاط کے لیے کردار ادا کرے گی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے پسے پردہ مفاہمت کی سیاست ٹیکنوکریٹ اور خواتین نشستوں پر دونوں جماعتوں کے دو دو سینیٹر بلا مقابلہ کامیاب پی ٹی آئی کے بیریسٹر علی زفر اور ڈاکٹر زرکا اور نون لیگ کے آزم نظیر تارر اور سادیا عباسی شامل سینیٹ کو تخلیق کرنے کا بنیادی مقصد فیڈرالزم ہے قائد آزم محمد علی جنہ کے چودہ نکات میں سے چودہ نکتہ فیڈرالزم کا تھا اوپن بیلٹ ریفرنس میں رضا ربانی کے درائل جسٹس اجازال احسن نے ریمارکس دیئے سنگل ٹرانسفر اپیل ووٹ ضروری نہیں حکمران جماعت کے خلاف جائے اتحادی جماعتوں کی اپنی طاقت ہو سکتی ہے سماعت پیر تک ملتوی قومی اسمیلی میں سینیٹر مشاہد اللہ خان نفیصہ شاہ کی بہن نواف شیر اور سیر کی بہن کے انتقال پر پاتے خوانی علی ستبارہ اور دہشتگردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والی نوجوانوں کے لیے دعائے مقبرت انصداد دہشتگردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیک کو جریشل ریمان پر جیل بھیج دیا حلیم عادل شیخ نے کہا میرے کمرے میں منصوبہ بندی کے تحت ساپ چھوڑا گیا قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے فازل جج نے کہا ساپ کے موں میں داند دیکھے تھے آپ نے آپ سیاسی باتیں باہر جا کر کیجئے گا یہاں نہیں جیل بھیج رہے ہیں وہاں آپ محفوظ رہیں گے پچیس فروری کو پھر پیش کرنے کا حکم فیصل واؤڈا نے تفسرہ کیا جو حالات ہیں شکر کریں ساپ نکلا ہے ازدہا نہیں نکلا مراد سعید کہتے ہیں جمہوریت کے لبادہ اوڑے فاشس کا ٹولہ سندھ پر مسلط ہے ملک میں کرونا کے بعد چوبیس گھنٹوں میں مزید چالیس شکار مجموعی امواد بارہ ہزار پانسو ستائیس ہو گئی مزید ایک ہزار دو سو پینٹالیس لوگ کرونا میں مختلا ایکٹیو کیسز چوبیس ازار ایک سو انتالیس ہیں چیرمن پیمرہ سلیم بیک کی بول ٹی وی کے خلاف انتقامی کاروائیوں کی مضمت پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں کا احتجاز چیرمن پیمرہ کے خلاف احتجاز چیرمن پیمرہ کے خلاف نارے بازی ایمینے رمیش کمار کبھی بول نیوز سے اظہاری اجیتی کہا معاشر کی ترقی کے لیے میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے شکایتوں کو دور کرنا چاہیے اور چوکوں چھکوں کی برسات بس ایک دن بعد پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس کی تیاریاں حتمی مراحل میں ہلایوں کی بھرپور پریکٹس کوچ اور گلائریٹرز کے کپتان صرف اراز احمد جیت کے لیے پرعظم موسیقی موسیقی